موسیقی 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 اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں لوگ اپنا مسلح ساتھ لے کر جلتے جس طرح سے گاڑی ساتھ میں رہتی ہے کھانا ساتھ میں رہتا ہے گھومنے کے لئے آتے ہیں تو یہ لوگ اب میں اصل میں کئی فیملی سے جو نماز پڑھ رہی اس وقت مغرب کی مجھے بھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو وہ اور کچھ عورتیں اکیلی بھی آئی ہوئی ہیں لیکن وہ بھی مسلح بشا کر نماز پڑھ رہی ہے مغرب کی نماز سب ادا کر رہے ہیں جتنے بھی گھومنے کے لئے لوگ اب میں آپ کو بہت زیادہ تو نہیں آپ دیکھئے یہاں پر یہ درخت کے پاس میں ایک فیملی ہے جو نماز پڑھ رہی ہے وہ دیکھئے تو یہ بڑی خاص بات ہے یہاں کی اور میں نے دیکھا کئی کپل سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں نماز نہیں چھوڑتے ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی پیٹر بم پر چلے جائیے آپ کو مزید مل جائے گی پیٹرول بھی ملے گا ریسٹورنی بھی ملے گا اور نماز پڑھنے کا بھی آپ کو جگہ مل جائے گی بہرحال یہ بیچ کا میں نے ایسے ہی ایک منٹ ایک منٹ ہاتھ درت کر رہا ہے اصل میں بہت دیر سے میں لے کے ہاتھ سے اتنی عادت ہے نہیں تو یہ بیچ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا خوبصورت لگا آپ کو اور مجھے سے لگتا ہے کہ یہاں تو میں کسی دعوت میں آتا تو انہوں نے یہاں لے کر آئے لیکن اچھا ہے کبھی آپ آئے تو اللہ کی خودرت کو دیکھنے کے لئے ضرور آئے اور کہیں بھی جائے تو لوگوں کی خوبیاں دیکھیں برائیاں نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں گھومنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے کلچر اور وہاں کے لوگوں کی باتچیت اور وہاں کے وہ بدزن بھی ہو جاتے ہیں کہے کمال ہے یہ عرب ایسے ہیں عرب ایسے ہیں اس لئے عربوں کو برا مت کہو ہے نا یہ کہا جاتا ہے تو اس لئے ہم اپنی اچھائیاں دیکھیں چند دن یہاں رہنا ہوتا ہے اپنا رہے اور نکل جائے ٹھیک ہے نا چلیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بیس اچھا لگا ہوگا چلیے مجھے میں نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو اس وقت میں کلاغ ٹاور کے جو ایک ریسٹورنٹ میں ہوں تقریبا یہ بیس بائیس وے فلور پر ہے شاید ٹوئنٹی ون ایک کس وے فلور پر ہے اور یہ اصل میں جو پوری کلاغ ٹاور جو پوری بلڈنگ ہے جو آپ کو نظر آتی ہے فوٹوز میں یہاں آنے والوں کو بھی یہ اصل میں ایک ہوتل نہیں ہے تقریبا سات آٹھ ہوتلیں ہیں یہاں پر لیکن ہم نے جس ہوتل میں اسٹے کیا ہے جہاں ہم کل سے رکے ہیں اس کا نام ہے المروہ ریحان مکہ یہاں پر ہم رکے ہیں اور یہاں سے جو یہ جو ریسٹورنٹ ہے اور یہاں سے جو ویو ملتا ہے وہ بڑا زبردست ہے آپ پہلے اس ہوتل کو دیکھ لیجئے یہ پورا ریسٹورنٹ ہے یہاں سے حرم کا ویو بھی بہت اچھا آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ اس ہوتل کو دیکھ لیجئے میں تھوڑا سا ادھر آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے نظر آئے یہ دیکھئے یہ ہے وہ کلوک گھڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری ہوتل ہے یہاں سے یہ دیکھے لکھا ہے وقف الملک عبدالعزیز الحرمین الشریفین اور اب ہے اصل منظر جو آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوگی آپ دیکھئے سبحان اللہ یہ حرم کا سہن ہے اور یہ حرم ہے ماشاءاللہ دیکھا آپ نے اور ہم جو ٹھہرے ہیں وہ یہ والی جو بیلڈنگ ہے میں آپ کو انگلی سے بتاتا ہوں اس بیلڈنگ میں 66 فلور پر ہم رکے ہیں اور وہاں سے میں نے آپ کو کعبے کا منظر بھی بتایا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ہے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں دیکھا نے اس عمرے میں عمرہ تو کروایا ہی کروایا اور ساتھ ساتھ اتنے اچھے ہوتل میں یہاں رکنے کا بھی موقع دیا جہاں سے پورا حرم پورا مکہ اور کعبہ بیٹھے بیٹھے بالکنی میں بالکنی میں سے کھرکی میں سے نظر آتا ہے تو ماشاءاللہ آپ بھی تھوڑی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے اللہ سے مانگتے رہے بس میں تو ایک ہی بات پر یقین رکھتا ہوں آپ اللہ سے مانگیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے صرف بھروسہ اللہ پر رکھیں اللہ تعالی اسے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی وہ ہر جائز تمنا کو اللہ تعالی پورا کر دیتے ہیں جو ہر انسان کی دل میں ہوتی ہے ہے نا تو مجھے امید ہے کہ یہ جو منظر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم جدہ میں ہیں اور بڑی ہی خوبصورت جگہ پر اس وقت ہیں ہم ساحل سمندر کے پاس ہم کھڑے ہیں یعنی سمندر کے کنارے پر اور یہ جو فاؤنٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فاؤنٹن دنیا کا سب سے اوچھا فاؤنٹن ہے اور اس فاؤنٹن کا نام کنگ فہد فاؤنٹن ہے دنیا کا سب سے اوچھا فاؤنٹن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تقریبا دو سو ساٹھ میٹر یعنی ساڑھے آٹھ سو سے نو سو فٹ اوچھا یہ فاؤنٹن یہ فاؤنٹن ہے اتنا پاور فل ہے اور دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں چونکہ ہمیں دعوت تھی یہاں پر تو ہم بھی اس کو دیکھنے کے لیے آ گئے آپ اس کو میں تھوڑا سا نزدیک کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھئے کتنے تیزی سے یہ اوپر جا رہا ہے اگر اس کو بلڈنگ کے فلور کے حساب سے اگر گنا جائے تو پچاس سے ساٹھ فلور کی جو بلڈنگ ہے اتنی اوچھی ہوتی ہے جتنا اوچھا یہ فاؤنٹن آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا آس پاس کا ایریا بھی بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ یہاں بہت ساری فیملیز بھی آتی ہیں اور یہ فاؤنٹن کا لطف لیتی ہیں دیکھئے صاف صفائی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ سمندر بڑا خاموش سمندر ہے ابھی تو خاموش ہے پتہ نہیں لیکن یہ فوارہ واقعی دیدہ زیب ہیں دیکھنے لائق ہیں آپ جب بھی جدہ آئیں تو یہ فاؤنٹن آپ ضرور دیکھیں ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم